جون میں ماں بیٹی سے مبہینہ زیادتی کا ہولناک باقیہ ویہاڑی کی خاتون بیٹی کے ساتھ لاہور آئی رکشہ ڈرائیور منزل پر پہنچانے کی بچائے الڈی اے ایونیو لے گیا ساتھی سے مل کر ماں بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا واقعے کا مقدمہ درچ پولس نے ایک ملزم گرفتار کر لیا دوسرے کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے موٹر وی کے بعد لاہور میں زیادتی کا ایک اور واقعہ وسیرالہ پنجاب کا نوٹس سی سی پیو سے رپورٹ طلب کر لی پولس نے زیادتی کی شکاہ ماں بیٹی کا میڈیکل کروا لیا فورنزک ٹیموں نے موقع سے شواہی دکتے کر لیے بس ٹینڈ انتظامیاں سیکیورٹی گارڈ کے بیانات بھی کلم بن سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیج کا جائزہ گریٹر ادبان پاک میں ٹک ٹاکر نرس آئیشہ کو حراسہ کرنے کا معاملہ تفتیشی آفیسر نے ماریکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی آئیشہ اکرم کے جسم پر خراشیں انگلیوں کے نشان پائے گئے مقدمے میں تین سو سینتیس ایل ٹو کی دفعہ شامل خاتون سے ٹکیٹی کے الزام میں دفعہ تین سو پچاندے بھی شامل تفتیشی آفیسر نے ترمینی ایف آیا عدالت کے روبرود جمع کروا دی کرونا کی چوتھی لہر کا کہہر سولہ افراد جان کی باسی ہار گئے 24 گھنٹوں میں 586 نئی کیسز رپورٹ شہر میں مصفت کیسز کی شرعہ 7.9 ہو گئی تاچروں کی ویکسینیشن کامل تیز ہال روڈ اور پینوراما کے بعد انساری مال میں ویکسینیشن کیمپ لگ گیا سانو ویک کے سانو سانو فارم ویکسین دستیاب پانچ ہزار سے زیادہ تاجروں ورکرز کی ویکسینیشن ہو گی ویکسینیشن سینٹر پانچ روز تک فال رہے گا انہا للاہ وانہا الہی راچیون بچھرا کچھ سدا سے کرتی بدل گئی سیڈی نیوز نیٹ وک کے چیئرمن سید افصل نقوی انتقال کر گئے منہوم کی نماز جنازہ کل صبح 10 بجے 37 دی مورل ٹاؤن میں ادا کی جائے گی سید افصل نقوی کے انتقال پر وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزداد مولارا پزر رحمان گورنر پنجاب چوہتری محمد سرور چوہتری شجاعت حسین پرویج الہی موننس الہی اور صالح حسین شافر حسین سمیت اہم سیاسی اور سمانچی شخصیات کی جانب سے اصحار تاثیر سیڈی نیوز نیٹ وک کے چیئرمن سید افصل نقوی کا انتقال مرہوم کی رہاشگاہ پر اصحاری تاثیر کیلئے سیاسی اور سمانچی راہنمان کی آمد جاری تاثیر کیلئے آنیوانوی جستیز مظاہر علیہ کرنکتی سردار یاد صادق سیاسی راہنمان سوہل زیابر تیمینی علی پرویز ملک نیو آسمان دلال اکبر تیمور اکبر لیگی راہنمان پاچہ امران نزید شامل شیخ شاہد سینئر صحافی سوہل ورائیت سینئر صحافی افتخار احمد سلیم بخاری ایمین اے چوہری سالک حسین سمانچی راہنمان شاہد کافر امر سوہل زیابر پاچہ سلمان اور دیگر شخصیات کی مرہوم کی رہاشگاہ پہنچے اور ایلی خانہ سے اظہار تاثیر کیا دو ماہ بعد پنجاب حکومت کو خیال آہی گیا وزیراعہ پنجاب کل شاہکام فلائی اوور منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے ایلٹی اے حکام کی زور و شور سے تیاریاں شاہکام فلائی اوور کی سائٹ پر تقریب کے لیے مارک کی لگائے جائے گی وزیراعظم کابائی سلا ترکیاتی کاموں کے لیے پہلی ترجی میاوالی کے لیے پہلے کوارٹر کی مرد پر دو عرب چوہتر کرو کے ترکیاتی فنڈ شاری زلا میں دو سو بہتر منصوبے شروع کیے گئے سڑکوں کی تعمیر پر سب سے زیادہ فنڈز کی خرچ کیے جا رہی ہیں پارکوں کی دیکھ پاک کے لیے اقدامات پی ایش اے نے محکمہ خزانہ سے ایک ارب روپے مانگ لیے محکمہ خزانہ نے پچاس کروڑ کی کلیرنس دے دی سمری منصوری کے لیے کابینہ کمیٹی کو ارسال شہر کی تعمیر و بحالی کے لیے اقدامات تلڈیے کی نئی پروڈکس پر کام کا آغاز یونیورسٹیز اور کالجزز کے طلبات کو کرز دے دینے کا فیصلہ چوہدہ مزامن کے لیے سٹوڈنٹ کو کرز دیا جائے کا مدت دس سال ہوگی ساتھر مسلمڈی گنون شہباز شریف کی کل راول پنڈی ناب طلبی لیگی رہنماں کی سینیٹر آسم رزیر تارر ایڈوکیٹ اور اتاولہ تارر سے مشاورت پیشی کے حوالے سے حکمت اعملی تیار کی گئی احتصاب عدالت میں پیراگون ریفرنس کی سماعت خواجہ ساتھ رفیق اور سلمان رفیق احتصاب عدالت پیش جج شیخ سجاد احمد تیز سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی خواجہ ساتھ رفیق کی میڈیا سے گفتگو بولے حکومت اپنی بدترین کارکردگی کو عوام کے سامنے اچھا بنا کر پیش کر رہی ہے موجودہ حکومت نے سرکار ہی دارے تنزلی کی طرف گئے معاشرے میں بدتمیزی کے واقعہ میں اضافہ ہوا خسرو بختیار کی شگر ملز کا چینی کا ایکس میل ریٹ مقرر کرنے کا اقدام چیلنج چینی ایکس میل ریٹ مقرر کرنے کا اقدام کلادم کرا دینے کی استدہا جسٹس جواد حسن نے کیس جسٹس شاہد جمیل خان کو بھیجوا دیا سیمن سٹار شگر ملز کی بھی چینی کی قیمت مقرر کرنے کے خلاف درخواست جسٹس مزمل اختر شبیر نے کیس جسٹس شاہد جمیل خان کو بھیجوا دیا اتفاق شگر ملز کا دو عرب تین تیس کروڑ انکم ٹیکس نوٹس محتلی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع ہائی کورٹ نے انکم ٹیکس فصولی کا نوٹس محتل کر دیا کمیشنر انلاند راہنی کو زیر التوافیل پر تیس روز میں فیصلے کا حکم جج تاہر خان نیازی کے قاتلوں کی بریت کی اپیلیں مسترد مجرم فیس کو دو مرتبہ سزائے محتلی کا فیصلہ برقرار شریک مجرمان رشید اور امیر بھٹی کی سزائے دو دو مرتبہ عمر قید میں تبدیل جسٹس شوہتری عبدالعزیز جسٹس علیزیہ آباسبہ پر مستبل بینچ نے فیصلہ جاری کیا وزیرالہ سے ڈیرہ غازی خان اور ڈیگر شہروں کے وفود کی ملاقاتیں عوامی مسال اور ترقیاتی کاموں سے متعلق تباتلے خیال وزیرالہ نے مسال سنے اور حل کے لیے موقع پر احکام آتی ہے کرکٹر عمر اکمل کی کلاب کرکٹ میں واپسی پابندی کے بعد کھلاڑی کا پہلا میچ عمر اکمل موڈل کیمپ کے میچ میں ایک کرکٹ سینٹر کی نمائنگ کی کر رہی ہیں پی سی بی نے عمر اکمل کو چار آگست کو کلاب کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی تھی اور کہیں دھوپ کہیں چھاؤں آسمان پر سورج اور باطلوں کی آنکھ میں چولی آج موسم گرم رہے گا میکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا درجہ حرارت 35 ڈکری سینٹی گریٹ تک جائے گا موسیقی